بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ لبے شری کی رسٹی شیئر کریں یہ ہیں اس کے تمام انگریڈیانس پین لے لیں اس میں پانی ڈال دیں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیں جب پانی گرم ہو جائے تو اس میں ریڈ جلی پوڑر ڈال دیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں جب جلی میں بوائل آ جائے اور یہ تک ہو جائے تو اس کو باؤن میں نکال لیں اور تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں آپ کی جلی تیار ہے اسی طرح درین جلی باؤن میں نکال لیں اور تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں جلو جلی اسی طرح تیار کر لیں اور اس کو بھی باؤن میں نکال کر تھنڈا کر لیں اور چمنے کے لیے رکھ دیں ایک باؤن لے لیں اس میں کسٹڈ پوڑر اور کان فلور پوڑر شامل کر لیں اب اس میں دودھ ڈال لیں اور اس کا پیسٹر تیار کر لیں جب کسٹڈ پوڑر اچھی طرح دودھ میں مکس ہو جائے اور ایک کٹر تیار ہو جائے پین میں دودھ بوائل کر لیں دودھ جب اچھی طرح بوائل ہو جائے تو مزید اس کو دس منٹ تک پکائیں اب اس میں چینی شامل کر لیں اور مکس کر لیں تک کہ چینی دودھ میں اچھی طرح حل ہو جائے اور مزید پانچ منٹ تک پکائیں اب اس میں کسٹڈ پوڑر کا بیٹر ڈالتے جائیں اور آہستہ آہستہ بیٹر کی مدد سے مکس کرتی جائیں تاکہ اس میں لمس نہ آئیں اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے بیٹر ڈالیں اور مکس کریں تمام بیٹر دودھ میں شامل کر لیں اور مکس کر لیں اور اس کو مزید دس منٹ تک پتائیں تک کہ یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے اب چول آف کر دیں اور اس کو باؤل میں نکال کر ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں مکسنگ باؤل لے لیں اس میں فریش کریم ڈال کر اور کسٹر شوگر ڈال کر اب اس کو بیٹ کر لیں جب کریں اچھی طرح بیٹ ہو جائے تو اس کو کسٹر کے بیٹر میں شامل کر لیں تمام کرنگ کو کسٹر کے بیٹر میں مکس کر لیں اب اس میں کوکٹلز فروٹ شامل کر لیں ڈرائی فوڈ چوکلیٹ چیپس جیلیز ان تمام کو کسٹر کے بیٹر میں اچھی طرح مکس کر لیں اب اس کو اسی باؤل میں نکال لیں اور جیلی سے اس کی پیسن کریں پیسن کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک دو گھنٹے فریزر میں رکھ دیں جب یہ فریزر میں تھنڈ ہو جائیں تو اب یہ صرف کرنے کے لیے تیار ہے آپ کی لبشری صرف کرنے کے لیے تیار ہے موسیقی 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 موسیقی